جسٹس صاحب پوچھتے ہیں کہ پی ٹی آئی نے کیوں نہیں اپنے اس کے ذریعے کیا اپلائی کیا تو ہمیں تو ہمارا نشان ہی لے لیا گیا تھا کوٹ نے لیا تھا اور کہا تھا کہ ایک بار پھر انٹرا پارٹی الیکشن کرائیں واحد پارٹی ہے کہ ڈیٹھ سال کے سال کے اندر ہمارے تین بار انٹرا پارٹی الیکشنز ہوئے اور اپنے آئین اور قانون کے مطابق ہم نے کیے یہاں پہ باراک صاحب دیکھیں کہ ایک دوسری پارٹی ہے جس کا نام ہے عوامی نیشنل پارٹی اس کا الیکشن ہی نہیں ہوا اور اس کو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے بیس ہزار روپے کا جرمانہ کر کے اس کا سمبل اس کو لاک کر دیا یہ ایک ملک اور دو قوانین ہم لوگ ریجیکٹ کرتے ہیں یہی وجہ ہے کہ ہمارے وزیراعظم صاحب عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ ملک میں ایک قانون ہونا چاہیے یہاں پہ یہ بھی میں کہتا چلوں کہ جو یہ آپریشن کرنا چاہ رہی ہے حکومت جس کا منشن بھی اس دن کاؤنسل میں نہیں ہوا تھا اور ایپیکس کمیٹی میں اور خود ہی حکومت نے اس کو چلا دیا اور پھر اس کے پیچھے وہ ابھی ہٹ رہے ہیں کہ ہم نے ایسے نہیں کیا پاکستان کی عوام کی اوپر کسی قسم کا آپریشن جو ہے وہ نامنظور ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ملک میں پرامن ماحول ہمیں چاہیے ہم لوگ چاہتے ہیں کہ ملک پھلے پھولے یہاں پہ ہم نے باقیوں کی گیم میں آکے بہت ساری قربانیاں دی ہیں اور وہ سارے سارا نزدہ یا بلوچستان کی عوام پہ آیا ہے یا پختونوں کی سرزمین پہ آیا ہے ہم لوگ اس چیز سے بلکل اس کے ساتھ نہیں ہوں گے ہم لوگ چاہتے ہیں کہ پہلے صوبائی حکومت کو کانپیٹنس میں لیا جائے اور آپریشن اپنے لوگوں کی اوپر ہمیں بلکل نامنظور ہے یہ ہمارے واضح موقع ہے اور یہ بات کرنی کہ آپ کا انٹیلیجنس بیسٹ آپریشنز انٹیلیجنس بیسٹ آپریشنز تو ہر وقت ہو رہے ہوتے ہیں کہیں پہ کوئی خبر آتی ہے آخری بات کر کے پھر میں بیرس گوھر سارے سے گزارش کروں گا اور ریانہ دار ساہبان سے اس ساتھ سے کہ آپ یہ اندازہ لگانے کہ شہباز شریف کیا کہتا ہے کہ آپریشن ہمیں چاہیے انویسمنٹ کے لیے تو مجھے بتائیں کہ بلوچستان اور کے پی میں خیبر پختل خواہ میں کتنی انڈسٹری ہے انڈسٹری آپ کی ملکیں باقی جگہوں پہ ہیں انویسمنٹ اس لیے نہیں آرہی کیونکہ یہاں پہ آئین اور قانون کی بالدستی نہیں ہے میکسیکو میں ڈیڑھ لاکھ سے زیادہ لوگ مارے گئے ہیں وہاں پہ امریکہ اور باقی لوگ انویسمنٹ کر رہے ہیں کیونکہ ان کی اپدالتیں رول آف لاو پہ بلیپ کرتی ہے رول آف لاو وہ واہ چیز ہے جس کی وجہ سے انویسمنٹ آتی ہے بہت شکریہ